اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موزز ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کرتبا ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ جاکر اشواق شاکر اپنے پروگرام روشن ستارے کے ساتھ جس طرح کے امارت کی تکمیل کے لیے اینٹ ایک بنیادی اکائی کی حصیت رکھتی ہے اور اینٹوں کی لا تداد اکثریت مل کر ایک امارت کی تکمیل کرتی ہے اس امارت کی تکمیل میں جتنا کردار اس بنیادی اکائی کا ہے اتنا ہی کردار ایک ممار کا ہے ایک ممار جتنا زیادہ ہنرمند ہوگا جتنا اچھا کاریگر ہوگا وہ امارت کی تکمیل کرے گا میری مراد ایسے ممار سے ہے جنہوں نے ایک قوم کو تیار کرنا ہوتا ہے جنہوں نے قوم کے نوجونوں کو تیار کرنا ہوتا ہے آنے والی نئی نسل کو تیار کرنا ہوتا ہے تو آج کے اس پروگرام میں ہم جس قوم کے ممار کو جس روشن ستارے کو جس شخصیت کو مہمان کے طور پر انٹروڈس کروا رہے ہیں ان کا تعلق بھی شعبہ تعلیم سے ہیں جنہوں نے ایک عرصہ شعبہ تعلیم میں گزارا تدریس میں گزارا اور قوم کے نوجوانوں کو علم کی روشنی سے آشنا کیا تو میری مراد جناب آزم علی ناظ صاحب ہے جو کہ گورنمنٹ وائز آئی سکول سینئر استعادت ہے تو آج ہم ان سے ان کی لائف کے بارے میں گفتگو کریں گے آزم صاحب ہم آپ کو اپنے بروگرام روشن ستارے میں خوشمدیت کہتے ہیں اور آج آپ سے آپ کی لائف جرنی کے بارے میں گفتگو کریں گے تو آپ بتانا پسند فرمائیں گے جی میرا تعلق آپ کو جیسے جانتے ہی ہیں چون کے ساتھ ایک چھوٹا سا قصبہ ہے مانوال فلاکس وہاں پہ ہوئی وہاں کی پرائمری سکول میں میں نے اپنی ابتدائی تعلیم کا آغاز کیا اور پانچ میٹ بات میں سینٹر کا امتحان دیا سینٹر کا امتحان دے کے امتحان پاس کر کے وہ سکالرشپ کا ایکزیم ہوتا تھا اس وقت سینٹر کا ایکزیم ہوا کرتا تھا اس وقت سینٹر کا ایکزیم ہوا کرتا تھا چونٹی کلاسز کا سکول میں ہوتا تھا اور پانچ میٹ بات کا امتحان جو ایکزیم ہوتا تھا اور ہم تقریباً چھ بچے تھے جو سینٹر کے امتحان میں شامل ہوئے تھے اور الحمدللہ نمائیہ پوزیشن رہی اور میرے اس وقت کے پرائمری سکول کے احسادزہ میں ماشاءاللہ بھی حیات ہیں جناب غلام نبی صاحب میں ان کا بڑی دل سے عزت اور احترام کرتا ہوں کہ میرے وہ استاد ہیں جو آج تک بھی جن کو میں نہیں بھولا وہ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں چونگ سے بلانگ کرتے ہیں نہیں وہ اس وقت دالباً یہ چونگ کی قریب ایک گاؤں تھا شاید مسلحہ ہے یا مجھے یاد نہیں اچھی طرح وہاں سے آج کل وہ رہائش دیر چونگ میں ہیں تو ان سے بڑا پرائمری سا میں نے تعلیم حاصل کی تھی تو ان کی رہنمائی اور ان کی تدریس تو تھی ماشاءاللہ بہت اچھی تھی میں آج بھی ان کا بڑا مطرف ہوں اس کے بعد سیکس کلاس میں میں نے چونگ آئی سکول سے اس وقت یہ میڈل سکول تھا اپنی تعلیم کا آغاز کیا یہ اپنی یاد ہوگا کس دور کی بات صاحب کو نہیں مجھے یاد اگزیکٹ تھے لیکن اس وقت سیکس کلاس جو تھی ہمارے ہر ماسٹر صاحب وہا کرتے تھے جناب انبر صاحب میرے سیکس کلاس کے انچارت جو تھے سید مشتاق شاہ صاحب تھے جنہوں نے ہمیں پڑھایا لیکن وہ شاید سال اس وقت انتہائی مطلب ہے کمی رہی جو آگے چل کے بھی محسوس ہوئی اور بعد میں جب میں ساتھویں کلاس میں گیا تو جناب جوید اقبال ڈوگر صاحب اللہ پاک انہی گری کے رحمت کرے میرے ساتھا میں ہوتے حشمار میرے کلاس انچار پھر آپ کے کلیک بھی رہے ہیں جی کلیک بھی رہے ہیں میرے کلاس انچار بھی تھے تو ڈوگر صاحب اسے میں نے پڑھا اور الحمدللہ اس وقت سیونتھ کلاس میں میرا خواہد میں تیسری پوزیشن تھی پھر میں نے یہاں سے سوچا کہ سیونتھ میں آپ کی کلاس سیونتھ میں تھرڈ پوزیشن تھی اس سے پہلے کیا صورتیال تھی اس سے پہلے تو ماشاءاللہ ٹھیک تھا ایبریجس ورنڈ میں تھے نہیں ماشاءاللہ ٹھیک تھا اور سکس کلاس میں بڑا گیپ آیا تو اس وقت کوئی حالہ تعلیمی آلت اتنی اچھی نہیں تھی جس کو میں اب نہیں اتنا مناسب سمتا کہ اس کو ڈسکاس کیا جائے ٹھیک ہے لیکن ہماری اس کمی کو بڑی حد تک جو ہے وہ ڈوگر صاحب نے پوڑا کہ اللہ پاک انہیں گزید کے رحم کرے تو اس وقت وہ نئے نئے آئے تھے انہیں پڑھانے کا بڑا شوق بھی تھا جذبہ بھی تھا اور ماشاءاللہ ڈوگر صاحب میں ان کی بھی تھے لائک بھی تھے سائنس ٹیچر میں رہا خیال ہے اس وقت ہمارے سکول میں میڈل سکوچوں میں وہ باز سکول ٹیچر تھے اچھا اچھا میں نے سیونتھ کلاس ان سے پڑھی اور پھر سیونتھ میں جب میری تیسری پوزیشن آئی تو میں نے اپنے بالت سے کہا کہ میں نے یہاں نہیں آ پڑھنا اچھا آپ مجھے گورنمنٹ آئی سکول نے آزبیگ میں داخل کر رہا تو وہاں پہ بڑے بائیٹ جو تھے وہ بھی وہاں ہی پڑھ رہے تھے اچھا وہ آرےڈ ہی وہاں پہ پڑھ رہے تھے آرےڈ ہی پڑھ رہے تھے چیت ہے پھر میں نے ایٹ کلاس میں میں وہاں ایڈمیشن لیا تو جب میں ایٹ کلاس میں وہاں گیا تو میرے کلاس ان چارج تھے سید ذلفقار علی نقوی صاحب ماشاءاللہ حیات ہیں اس وقت سیونتھ آپ نے گورنمنٹ بائیز آئی سکول چون سے کی اور پھر ایٹ کے لیے ایٹ کے لیے میں جب میں یہاں سے سیونتھ کلاس پاس کر کے میں نیاز بیگ چلا گیا تھا اور وہاں پہ سید ذلفقار علی نقوی صاحب وہ میرے کلاس ان چارج تھے اچھا اچھا بہت کمپیٹنٹ ٹیچر تھے اپنے وقت کے اور مجھے آج بھی الحمدللہ میں ان کی ہر جگہ پہ تعریف کرتا ہوں کیونکہ بعد میں وہ ہیڈ ماسٹر بھی ہوئے پرنسیپل بھی ہوئے تو مجھے ان کے ساتھ بھی کام کرنے کا اتفاق ہوا اچھا اچھا اس وقت جس طرح سے ہم آپ جانتے ہیں مبارک صاحب کو نقوی صاحب بھی اسی طرح سے ایک ہمہ جہت سکسیت کے بارے جو ایرد کلاس میں آپ کے ٹیچر تھے ہاں میرے کلاس ٹیچر تھے تو مجھے یاد ہے کہ جب انہوں نے ہومورک مجھے دینا میں نے کر کے لے کے جانا آج تو بچوں کو ہومورک کہہ دیا جائے تو بچے اس کو بڑا بوجھ سمجھتے ہیں کہ ہومورک ٹیچر نے دے دیا یہ ہومورک کیوں دیا ہے ایسے نہیں ہونا چاہیے تو ہمارے دور میں جو ہومورک ملتا تھا وہ ٹیچر دیتے تھے حالکہ اس وقت سٹیشنری اتنی عام نہیں تھی بہت محدود تھی بہت محدود تھی اتنی مطلبہ آسانی سے چیزیں ایویلیبل نہیں ہوتی تھی لیکن پھر بھی ہم نے کلڑ مار کر لینے اور کلڑ مار کر لے کے ہومور کرنا کرنا اور ہومور کر کے جانا تو مجھے نہیں یاد کہ میری کوئی کاپی ایسی ہو جس پہ نکوی صاحب کے ریمارک جو تھے گوڈ یا ویری گوڈ کے نہیں ہوا کرتے کیا بات ہے تو اس کے علاوہ نکوی صاحب جیسے میں نے ذکر کیا کہ ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا کہ وہ ماشاءاللہ بچوں سے کام لینا جانتے تھے ہمیں انہیں نے کہا بیٹے ہم نے یہ کلاس روم رنگ کرنا ہے پورے بچے تیار ہو گئے بزمی ادم اچھا یہ ویسے اس دور میں بڑی اچھی بات تھی کہ کوئی بھی اس طرح کی ایکٹیویٹیز تو ہوتی تو اس کے لیے کسی کاریئر کو ہائر نہیں کیا جاتا تھا وہ اس لیے کام خود ہی کر لیا جاتے تھے خاص طور پر سکول میں اور میرے خیال میں آج کے آج کے دور میں یہ سب سے بڑی خامی ہے اگر ہماری طلبہ انتظامیہ اس بات کو دیکھیں یہ بڑی خامی ہے کیونکہ دیکھیں ہم اس وقت ہمارے سادزہ ہم میں یہ چیز پیدا کرتے تھے مقصد یہ نہیں تھا کہ بچے کی یا سٹوڈنٹ کی کوئی انسائلڈ کرنی ہے اس کو یہ تربیت کا ایک ساتھ دینی ہے اپنے گھر کو کس طریقے سے جانا ہے آپ نے اپنے گھر کو ڈیکوریٹ کرنا ہے آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے کام کس طریقے سے کرنا ہے اور یہ اس وقت یہ ساری چیزیں تربیت میں تھیں اچھا ایک کلاس میں آپ کے سبجیکٹ وہ نارمل جو چلتے تھے وہی تھے اس وقت کام جو سبجیکٹ تھے وہی تھے اچھا ٹھیک ہے ایک آپ نے وہی سے اور سب سے اہم بات جو ہے وہاں پہ ایک اور چیز مطلب میں جو مجھے آج بھی یاد ہے اور بڑی اچھی لگتی ہے کہ کیوں میازبک سکول میں گراؤنڈ بھی تھا اور اس زمانے میں فوٹبال جو تھا وہ بہت عام کھیل تھا کرکٹ اتنا پاپولر نہیں تھا ہاکی تھی اور ہاکی بہت پاپولر تھا کھیل تھی اس زمانے میں اور فوٹبال بہت پاپولر اور بریک ٹائم جب ہونا نا فوٹبال والی بال اور ہاکی یہ تین زیادہ کھیل کھیلے جاتے تھے اور سکول میں جب بریک ہوتی تھی ہمارے سکول میں ایک طرف ٹیچر جو ہے وہ ہمارے تین چار ٹیچر ایک سی سائٹ بھی ہوتے تھے ہم جو فوٹبال کے پلیئر تھے ریگولر جو کھیل رہے تھے ٹیم میں تو ہم نے باقاعدہ جو تقریب نادے گھنٹے کی بریک ہوتی تھی اس میں بیس پچیس میٹ میں ہم نے باقاعدہ گیم دیلی بیس پہ کھیلا کرتے تھے صحیح ہے ساتھا بھی بیچ میں ہوتے تھے وہ ہماری رہنمائی بھی کر رہے ہوتے تھے بلکہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ آدھے ساتھا ایک ٹیم میں ہوتے تھے ہاں ایسی بلکل ایسی ہوا کرتا تھا اور بڑا اچھا مجھے آج بھی وہ محول جب یاد کرتے ہیں تو ساتھا کے ساتھ ہمارا دوستانہ محول بھی تھا اور عزت احترام کرتے تھا تو وہ جو ان کی تربیت تھی آج یہ چیز بلکل مفقود نظر آتی بلکل مفقود اچھا ایرتھ کلاس آپ نے پھر وہاں سے بورڈ کا امتحان ہوا تھا نہیں اس وقت بورڈ کا امتحان نہیں ہوتا تھا اس وقت پھر میں نے نائنٹھ میں کیا اور میٹر کی میں نے وہاں سے کی وہ اس وقت ہائی سکول تھا نیازوکھ ہماری اس لکیلٹی میں بہت سکول تھا نیازوکھ آئی سکول تھا تون بھی نہیں تھا یا پھر مانگا آئی سکول تھا چوجی تیم حنی اسلامی آئی سکول صحیح ہے لیکن نزدیک ترین یہی تھے نزدیک ترین سکول یہی تھا ہمارے اس لکیلٹی میں بہت سارے لوگ جو تھے ہم سے سینئر بھی جو تھے وہی سے میٹر کر کے میں نے بھی وہی سے میٹر کیا اور میٹر کے بعد پھر میں نے آگے سائنس کالج میں ایڈمیشن لے لیا اتنی خاص رہنمائی تو تھی نہیں اس وقت میں نے سائنس کالج میں ایڈمیشن لے لیا اچھا میٹر کا آپ نے سائنس سبجیکٹ سے یا کیا تھا یہ بڑی دلچسپ کہا رہی ہے وقت تیچر جو تھے وہ بہت کم ہوتے تھے سٹاپ ہوتا تھا سائنس تیچر تو کہیں کہیں نظر آتے تھے ہمارے سکول میں ایک تیچر ہوتے تھے مراجدین صاحب پتہ نہیں آپ جو یاد نہیں کہ اگر تو وہ زندہ ہے تو اللہ پاک انہیں صحت اندرستی دے اگر وہ فاتفہ اگر تو اللہ پاک انہیں گری کے رحمت کرے وہ ہمارے سائنس تیچر تھے تو چھٹیوں تک تو ہم نے ٹینٹھ میں وہی پڑا اور اس کے بعد پھر وہ وہاں سے ان کی ٹرانسفر ہوگی جب چھٹیوں کے بعد ہم گئے تو ہمیں پتہ چلا کہ مراجدین صاحب ٹرانسفر ہوگی وہ سائنس ابجیکٹ پڑھاتے تھے وہ سائنس ابجیکٹ پڑھاتے تھے ایک ہی سائنس تیچر تھے اور سارے سبجیکٹ ہوگی اور ہم جو سائنس پڑھتے تھے لڑکے صرف چھے تھے ٹوٹل ہماری تداد چھالیس تھی ٹوٹل سٹرینٹھ جو تھی وہ فارٹی سیس تھی اس میں ہم چھے لڑکے سائنس کے تھے چالیس لڑکے جو تھے وہ آرز کے تھے اور اس میں ایک اور دلچسپ بڑی بات ہے وہ یہ کہ اس وقت نیاز بیگ ہائی سکول میں جو ہائیڈ ماسٹر تھے وہ ہمارے چونگ سے بلونگ کرتے تھے بڑی ایک نائس چھکسیت نفیس چھکسیت جناب سید مجید شاہ صاحب بڑے نفیس انسان تھے بڑے شریف انسان تھے اور بڑی ہی اعلیٰ شخصیت کے مالک بیٹے بھی ہمارے کلاس فیلو ہوا کرتے تھے ہم نام تو مجھ کے ان کا نیاد ایک چھوٹے سب سے ہے ان کے بیٹے چاہتے سبر سے ہے ان کا نام بڑے ان کے بیٹے تھے وہ دو نہیں اللہ پاک و نگری کے رہم کرے وہ مسار ہو گیا وہ ہمارے سکول فیلو بھی آ کرتے تھے کلاس فیلو بھی آ کرتے تھے انہوں نے کہا جی ہمیں کہ بیٹے اب سائنس ٹیچر کے آنے کی امید تو کوئی نہیں ہے اگر آپ نے آرٹس پڑھنی ہے تو پڑھ لیں نہیں تو پھر سائیٹیفکیر لے کے کہ یہ در ادھر چلے جائے تو اس وقت اتنی خاص مطلب ہے رہنمائی بھی نہیں تھی یا کوئی صحیح نہیں تھا ایسا کہ ہم نے سائنس پڑھنی ہے تو آگے کیا کرنا ہے ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے یہاں پڑھ رہے ہیں تو یہیں پڑھ اور پھر ہم نے آرٹس تیاری کر کے جائے میٹر کیا کر رہے ہیں فٹوال کھیلتے تھے آپ فٹوال ٹی میں کھیلتا رہا ہوں ہاکی بھی کھیلتا رہا ہوں ہاکی بھی کھیلتا رہا ہوں کالج لیول پر بھی فٹوال کھیلتے رہے ہیں کرکٹ اس میں کسیتنا مطلب ہے مقبول کھیل نہیں تھا اس طور میں ہاکی چونکہ آپ کو بتائیں کہ وہ دور پاکستان کی کاریخ میں ہاکی کا سنیری دور تھا ہمارا اتنا پاپولر نہیں رہا ہے لیکن ہاکی کا دور جو تھا وہ پاکستان کی تاریخ کا وہی ایک دور تھا جو بہت ٹاپ پہ تھا اور ہر طرف پاکستان کی ہاکی کا شہرہ تھا ایسا ہی ہے سمی اللہ کلیم اللہ یہ شاید اسی دور کے منظور جنئر سلام دین یہ لوگ ہاکی میں تھے ہاکی اس وقت کھیلہ کر دیتے سکول میں اصل میں بنیادی چیز یہ ہے کہ میں اس وقت سکولوں کے ساتھ گراؤنڈ ہوا کرتے تھے اور پیچرز بھی یہ بے لیول بھوا کرتے تھے اب بہت ساری چیزیں آج میں میں اپنے بچوں کے ساتھ سکورٹس ٹیچر بھی عبا کرتے تھے جی بالکل ہے پیٹی ٹیچر یا سکورٹس ٹیچر بھی میں بات بھی کر رہا ہوں میں بات بھی کر رہا ہوں کہ میں آج بھی بات کرتا ہوں بہ حسیت کی تیچر کہ ہمارے ٹیچر پیٹی ٹیچر ہوا کرتے تھے جناب اسلام ساہر تو وہ ایک ریٹائر فوجی تھی تو ہم نے اس وقت نیاز بیگ سکول جانا کوئی اتنا سان کام نہیں ہوتا تھا صحیح کہ مانوال سے آپ نے سٹاپ پہ جانا ہے پھر باس کا انتظار کرنا ہے گورنمنٹ باس آنی ہے پھر آپ نے اس پہ ٹریول کرنا ہے ٹھوکر نیاز بیگ پہ اتر کے پھر آگے تقریباً دو کلومیٹر آگے پھر پیدل جانا ہے پیدل ہی جانا ہے پیدل ہی جانا ہے اور سکول مین سے آپ نے اتر کے پھر پیدل ہی جانا ہے باغم باغی جانا ہے اور پھر یہ ہے کہ سکول بھی ٹائنگ سے پہنچنا ہے ہمیں آج بھی یاد ہے کہ ہمارے پی ٹی صاحب سکول کے گیٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں ہم نے جب دور سے دیکھنا کہ اسلام صاحب گیٹ پہ کھڑے ہیں تو اسی وقت باغوز دور لگا کہ اب وہ اتنا خوف ہوتا تھا کہ ان کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا تھا انہوں نے ہاتھ پہ نہیں مارنا کہ بھی نہیں مارنا انہوں نے نیچے ٹانگوں پہ سیدھا جو پائر ہوتا تھا سیدھا ٹانگوں پہ آتا تھا لیکن خوف ہوتا تھا کہ ہم نے ٹائم پہ پہنچنا اور میں سمتا ہوں کہ یہ اس وقت کی تربیت تھی کہ ہمیں یہ بھی ایک تربیت کہہ تساہتا تھا وقت کی پابندی کا آج بھی یہ عادت ہے ورنہ آپ آج کل دیکھ لیں موسٹ بھی آج کل کی جنریشن کو دیکھ لیں کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ جب سکولوں میں یہ چیز ہے ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو پھر وہ بچے بچوں کے نزلیق میں اس چیز کا کوئی مطلب ہے اہمیت نہیں رہی ہے کہ آپ سکول سے ٹائم سے آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں کوئی ایسا چیز نہیں رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس وقت یہ بہت اہم چیز ہے اور ہمیں آج بھی محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہماری اس وقت تربیت کا ایک حصہ ہوا کرتا ہے وہ جو ضرورت تھی اب اس کو کمی محسوس کیا جا رہا ہے جی بالکل اچھا ایفے آپ نے گورنمنٹ کالج آف سائنس سے کیا تو اس کے بعد پھر آپ سائنس کالج بھی میں اس کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا کہ سائنس کالج میں اس وقت تھا لیکن یہ غالباً ایٹی ون کی بات ہے ایٹی ون ایٹی ٹو کی بات ہے سائنس کالج اس وقت کوئی چیز نہیں جاتی تھی اچھا تو ہمارے گھر میں بائک تھی میں شروع شروع میں تو بائک پہ گیا پھر میرے والد کے ایک دوست تھے تو انہوں نے مجھے بھی بٹھایا وہ اتفاق سے میرے ٹیچر بھی تھے میں ان سے پڑھتا بھی رہا تھا اچھا اچھا تو میرے والد صاحب کے ساتھ وہ جوب کرتے تھے تو انہوں نے مجھے بھی بٹھایا اس نے کہا بیٹے شاید میری بات یہ آپ کو نہ بری لگے ٹھیک ہے تو میرے والد صاحب سے انہوں نے کہا کہ آپ اس کو نہ بائک نہیں دیں اسے بائک لے لیں میرے والد صاحب نے کہا کیوں کہ انہوں نے کہا یہ بچہ ہے ابھی ٹھیک ہے اور سائنس کالج کے سامنے تین لڑکیوں کے سکول ہے ایک کالج تھا دو سکول تھے کمپریانسر اور پھر فیزیکل ایڈکیشن کالج تھا ساتھ یونیورسٹی تھی تو انہوں نے کہا یہ بچہ تمہارا دوستوں کے ساتھ یہ مکرئے گا پڑے گا نہیں پڑے گا نہیں صحیح ہے نہیں نہیں پڑھ سکتا ہوارا ہو جائے گا ہاں تو مجھے بھی انہوں نے کہا بیٹے میری بات شاید آپ کو بہت بری لگے گی لیکن میں آپ کی بہتری کے لیے بات کر رہا صحیح ہے ایک نصیحت یہ کرتا ہوں کہ آپ نے جب فارق وقت ہو آپ کا پیریڈ نہیں ہے آپ کا ریس پوز نہیں پیریڈ ہو رہا بجائے اس کے کہ آپ دوستوں کے ساتھ گف شایدو جائیں اور جا کے ادھر کینٹین پر بیٹھے رہیں کیفے میں جا کے وقت گزائے بجائے اس کے کینٹین کے جانے کے آپ لائیبریڈی میں چلیں لائیبریڈی جا کے سطریق کریں بوکس دیکھیں اور سائنس کالج میں بہت اچھی لائیبریڈی تھی بہت اچھی لائیبریڈی تھی زمانے میں اب آج کہتا نہیں مجھے خیال پتا کیا صورتحال ہے کہ میں اس وقت لائیبریڈی اچھی تھی اور شوق بھی بہت کرتا تھا اور مجھے ہائی صاحب آج بھی میں اس بات کا برملا اطراف کرتا ہوں کہ میں صرف جو کینٹین پر میں سائنس کالج کی اس دن گیا ہوں جو میرا کالج میں لاس دن اچھا دو سال رہے دو سال میں نے ان کی نصیت پر پورا عمل کیا چھیک ہے بلکل چھیک ہے پورا عمل کیا اور وہاں پہ سکول میں کالج میں نسی سی بھی ہوا کرتی تھی نہیں تو پھر اگر بائیبریڈ پر نہیں جاتے تو پھر کیسے ہاں وہی تو مطلب ہے یہ آج کے دور کی بات کر رہا ہوں کہ آج ہماری نسل جو ہے اس وقت جو بچے ہیں ایک قدم پیدل چلنا جو ہے وہ مناسب نہیں سمجھتے لیکن اس وقت یہ ہوا کرتا تھا کہ میں اور میرے دو تین دوست تھے اور ایک پچھلے دنوں وہ اپنا پلیس میں تھے انتقال ہو گیا تو ہم چار دوست ہوا کرتے تھے تو ہم چنگی ملتان چنگی پہ جا کے کھڑے ہوا کرتے تھے اور وہاں سے ہم نے انتظار کرنا کہ کوئی ہمیں کوئی بندہ لفٹ دے دے اس وقت میربانی کرنی تو ہمیں لے جانا تو ٹھیک ہے لیکن اگر نہیں کوئی ہم نے دیکھنا تقریباً آٹھ بیس پہ مرا پہلا پیریڈ ہوا کرتا تو ہم سمجھتے تھے کہ اگر آٹھ بیس پہ کوئی ہمیں نہیں ملی کہیں سے گسوائی نہیں کرتا تو تو پھر ہم رکشے والے کو چار پہ دیا کرتے تھے ایک ایک روپیا بھئی ہمیں کالج اتار کیا ہو تک ہم جا کے پہلا پیریڈ پڑھ لیں وہ مس نہ ہو مس نہ ہو اور ٹھیک آٹھ بیس پہ ہم کالج میں اپنی اسمبلی بھی اٹینڈ کرتے تھے اور پیریڈ اور یہ کالج لائیف کی بات ہے کالج لائیف کی بات ہے یعنی سکول سے نہیں کالج کی بات کالج کی بات کرنا صحیح ہے اور واپسی پہ ایسے ہوا کرتا تھا کہ شاید یہ آج بھی بچوں کو یہ بات ان کی بڑی حیث ناک حیث نیز چمجھو کہ ہم سائنس کالج سے ملتان چونگی پیدل آیا کرتے تھے پیدل آیا کرتے تھے یعنی وہ گرمی اور سردی کا کنسیپ کوئی نہیں پیدل چلتے تھے اور دوست سے آپس میں باتیں کرتے گپ شپ لگاتے پیدل آ چلتے اگر کسی نے اس وقت سے کوئی ادھر سے گزر رہا ہوتا تو کسی نے ہم پہ کتر سکھانا تو اس نے کہا بٹھا لیا اس نے آگے ہمیں چونگی پہ اتا دیا اثر وائز پیدل لیتے ورنہ ہم پیدل لیا ایف اے کے بعد ایف اے کے بعد پھر میں نے جو بڑے بائٹ تھے وہ سعودیہ میں ہوتے تھے تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ بات چھوڑو آگے تم اس طرف نہ جاؤ تم آگے نہ سیول کی طرف جاؤ پھر میں نے ریلوے سٹیشن پہ کالج تھا ٹکنالوجی کالج آگلہ لیتے سیول میں ڈواثمن وہ تقریباً تین سال میں نے وہاں پہ پڑھا سیول میں کیا اور سیول الحمدللہ اللہ کا شکر ہے یہ تو میٹرک سائنس کے بعد نہیں لیتے تھے اس وقت نہیں بس چل رہا تھا سلسلہ اس وقت نہیں تھا اس وقت نہیں تھا اس وقت کام چلتا تھا یہ بات کی باتیں میٹرک ہونا چاہیئے ایڈمیشن مل جاتا تھا میں نے ایسے کیا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو الحمدللہ اللہ کے شکر ہے میں اس میں مجھے بھی اس کی توقع نہیں تھی اچھا یعنی میں مجھے توقع ہی نہیں تھی کہ میرے مطلب میری یہ پوزیشن آئے گی ٹھیک ہے اس میں پنجاب بورڈ اف ٹیکنیک آئیجگرشن تھا بیٹر حسن عیسن یعنی سائنس سبجیکٹ سے ارسیز یک دم سائنس کی طرف پھر دوبراہ مووو کرگئے مووو کرگئے پھر وہاں سے آپ نے ٹاپ کر لیا ٹاپ کیا بیٹر حسن عیسن ٹاپ تھا میرے لیے وہ ایسی ہی تھا کہ میں ایک دن گھر میں لیٹا ہوا تھا فرائیڈے تھا گھر میں تھا تا بخار کی حلط میں تا میری والدہ میرے پاس پر اٹھی ہوئی تو میرے مامو آئے تو وہ اخبار دیکھنے لگے تو جب انہوں نے فرنٹ پیج دیکھا تو فرنٹ پیج پر نیچے میری تصویر تھی اخبار پر اچھا تو وہ میری والدہ کو کہنے لگے کہ والدہ بڑی تھی ان سے کہنے لگے آپا مجھے مٹھائی کھلاو تو انہوں نے کہا کس بات کی انہوں نے کہا بس کھلاو تمہیں مٹھائی کھلانی پڑے گی تو کہنے لگی کہ بتاؤ گی تو پھر بھی کھلاوں گی اب بات تو کچھ بتائیں گے تو میرے مامو نے اخبار دکھایا کہ یہ پہچانو یہ کون ہے میرے لئے بھی بڑی ہے پھر وہ چوکا دینے والدہ اچھا یعنی آپ کے علم میں بھی نہیں تھا نہیں میرے کیا پرنٹ میڈیا پر جو انہوں نے آپ کو نہیں میرے علم بالکل نہیں تھا تو جب انہوں نے مجھے تصویر دکھائی میری تو پھر مجھے خوشی ہوئی اور مجھے بھی اندازہ ہوا کہ یہ الحمدللہ میری کوئی پوزیشن اولڈر تھا یہ میرے لئے بڑے عزاز کی بات میں بات پر میں چلتا کرتا تھا کہ یار الحمدلللہ اللہ کا شکر ہے وہ میرے لئے اور اس کے بعد ایک اور اسے سیول سیٹریٹیڈی پورس تھا وانٹیٹی سرویئنگ کا تو وہ میں نے کیا وہی میں نے اسی کالج سے کیا اس میں بھی الحمدللہ میٹا پر تھا بلکہ اسے وہ بڑی آج کے اگر بچوں کے لئے دیکھیں تو وہ ایک اور اس میں بڑا بھی سبق ہے کالج کا نام کیا تھا پاکستان ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر کہاں پہ تھا یہ ریلوے سٹیشن ریلوے سٹیشن میں آج کال کے بچوں کو یہ بات اکثر بتایا کرتا ہوں یار دیکھو وہ اس کالٹیٹی سرویئنگ میں میں فیل ہو جائے میرے جو کلاس ان چارج تھے ہاں لگے وہ گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی کے ہیڈ آف ٹی ڈپارٹمنٹ تھے جناب ولایت صاحب اچھا اللہ پاک پتہ نہیں ہے مجھے اتفاق نہیں ہوا مجھے ملنے کا کافی عرصے کے بعد لیکن مجھے پچھلے دنوں میری ایک تیچر سے بات ہو رہی تھی میرے ایک تیچر تھے وہاں پر سکتے ہیں میرے تو ایک اس سے ہٹکے آج سب آج بھی میں اکثر اپنے تیچر سے دوستوں سے بچوں سے شاگردوں سے یہ بات کرتا ہوں میں نے کہا کہ میں نے اگر تیچنگ سیٹھی ہے یا اپنی زندگی میں اگر کوئی تیچر دیکھا ہے تو وہ میں نے ولایت صاحب کو دیکھا کیونکہ قوانٹیٹی سوائنگ میں ہم 46 لڑکے تھے اچھا فیل ہو گئے پھر میں اور میرے کچھ اور دوستے ہم سارے اسٹوائن فیل ہو گئے ایٹ ہوں ہی اچھا اچھا ایک بھی بندہ پاس لیا پھر ہم پھر کچھ پچیس تیز کے قریب ہم پھر اپیر ہو گئے پھر فیل ہو گئے یعنی پچیس تیز کے ری پھر فیل ہو گئے تو میں ان سے ملنے گیا تو مجھے کہنے لگے کہ یار میں نے اٹھے رہے تھے تو تبکو ہی نہیں سی آدم میں نے کہا سر مجھے بھی خود نہیں سمجھا رہی کہ وہ کیا رہا ہے تو مجھے کہنے لگے کہ یار وہ پیپر تو لے کے آنا مرے پاس میں گٹھ گئے وہ میں پیپر لے کے گیا تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ ایک ایسٹی میڈا ہم نے کرنا تھا نالا تھا ٹرنچ تھی اس کا اچھا تو اس کے نیچے لکھا وہ پانچ سے سو فٹ لمبا تھا اس کا ایسٹی میٹ ہم نے لگا تو اس کے نیچے لکھا تھا دو فٹ سات انچ اچھا لیکن اس وقت پیپر جو پرنٹ آتا تھا وہ سائیکلو سٹائل مشین ہوا کرتی تھی اس میں سے نکالتے تھی اچھا اس میں فٹ کے اوپر سنگل سائن ہوتا تھا ایسے ورٹیکل لائن ہوتی تھی اور انچز کے دو لائن ہوتی تو وہ دونہیں اوپر نہ مٹی ہوئی تھی تو ہم سمجھتے تھے کہ یہ ستائیس انچ ہے 2.7 کو آپ 27 سمجھ رہے تھے ہم سمجھتے ہم سمجھتے کہ ستائیس انچ ہے کیونکہ ایک کا سائز نو انچ ہوتا ہے اور نو ان اٹھارہ نو ستائیس ہم سمجھتے تو مجھے کہنے لگے یہ کتنی ہے میں نے کہا سارے یہ ستائیس انچ ہے کہنے لگا نہیں یہ ستائیس انچ نہیں میں لگا کیوں کہ کہنے لگے یہ دو فٹ سات انچ ہے پھر ایک سوڑنگ پول کا مجھے انہوں نے پوچھا ایک یہ یعنی مجھے مسٹیک وہ تھی وہی تھی پرنٹنگ کی مسئل تھی ہم گلت لے کے کر رہے تھے وہ ظاہری بات ہے اس والی غلط ہونا تھا اس کا انسر تو راجعہ کہ مجھے انہوں نے کہا کہ یہ میں نے جب انہوں سے پوچھا کہ سر آپ کو کیسے علم ہے کہ یہ دو فٹ سات انچ ہے تو جو مجھے انہوں نے بات بتائی نا میرے لئے یہ حیران کن بات تھی اور میں آج بھی اس بات کی بنیاد پر ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ واقع ہی ہی وازگرید لی تھی انتہلی انٹیلیجنس ہے کہ انہوں نے وہ مسٹیک جو تھی پرنٹنگ کی وہ نہیں 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 انہوں نے کہا مجھے کیوں نہیں پتا ہوگا پیپر ہی مہیں بنایا ہوئے اچھا یعنی پیپر انہوں نے بنائے تھے اچھا اچھا مجھے بتا کیوں نہیں ہوگا پیپر ہی میں نے بنائے سنگل سٹوڈنٹ کو بھی نہیں پتا پیپر ولایت صاحب نے بنایا یہ اپنے کسی ایک سٹوڈنٹ کو بھی انہوں نے پیپر نہیں بتایا اور کسی ایک کو بھی نہیں پتا تھا کہ پیپر ولایت صاحب نے بنایا یہ اس وقت ایمانداری اور ڈیووشن تھی اور پھر انہوں نے پڑھانا ہے انہوں نے کہنا پڑھا رہے ہیں سمجھ آگی ہم نے کہا سر یار نہیں آئی تو بتاؤ کہاں سے نہیں آئی کہاں سے نہیں آئی ہم نے کہا سر یہاں سمجھ انہوں نے کہا یار ٹیک ہے کوئی بات نہیں دوبارہ وہاں سے شروع ہو جاتا اور وہ کہتے تھے کہ یار میں سوچتا ہوں کہ میں اگر آدھا گھنٹہ یا پونہ گھنٹہ پڑھاتا ہوں تو میں سمتا ہوں کہ میرے اس آدھے یا پونے گھنٹے سے اگر پوری کلاس کور نہیں کرتی تو میرے اگر دس یا پانچ دس منٹ اور لگانے سے اگر کلاس کو وہ چیزیں اور کلیر ہو جاتی ہیں تو میں سمجھا ہوں کہ میرا یہ وقت جو ہے نا وہ کارگر ہو گیا ہے بلکہ صحیح بلکہ صحیح جو محنت میں کار رہا ہوں اس کا سمر مجھے مل جائے تو کبھی بھی انہوں نے مجھے نہیں یاد پر تک میں نے ان سے تقریباً تین سال پڑھا تو انہوں نے کبھی بھی ہمیں جڑتا ہوں صحیح یا کہا دیوں کہ یار نہیں کہ انہوں سمجھے تو پاگل ہیں پاگل ہیں جس طرح سے آج موسٹلی ٹیچر کہہ دیتے ہیں میں نے ٹیچنگ جو ہے نا مطلب میں ان سے سکھی میں آج بھی ان کی ٹیچنگ کا بڑا مطرف ہوں اور میں نے فیر الحمدللہ جب میں ٹیچر بنا تو میں نے بھی ان کے طریقے کار کوئی اتنا ہے کیسے اس طرح موسٹلی ٹیچنگ ایک طرف آپ ٹیچنگ بس ایک ہاتھ ساتھی ہاں سیول کر رہا تھا سیول کیا اس کے بعد فروگرام یہی تھا کہ باہر چلے جانا ہے ٹھیک ہے لیکن باہر نہیں ہوا نہ جا سکے باہر ٹھیک ہے اور پھر چھوٹا بھائی در ہائی سکول چونگ میں پڑھ رہا تھا تو ایک دن مجھے یہاں میں گیا تو میرے ایک دوست نے ان کا نام بھی آسمی تھا وہ میرے ہم نے کٹھے ہی ایکزیم دیا تھا سیول کیا تو میں نے ان کو دیکھا تو میں نے کہا یہاں کیسے ہو تو میں نے کہا یہاں درائنگ ٹیچر کام کرنا ہوں میں نے کہاں ہاں میں اسی بیس پہ ہی آیا ہوں ڈپلومہ کے بیس پہ میں درائنگ ٹیچر لگیا ہوں میں نے کہاں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا انہ نے کہاں آپ آ سکتے ہیں وہ پھر ایسے ہی ہوا کہ وہ چلے گئے یہاں سے ان کی ٹرانسفر ہوگی اور پھر بعد میں مجھے موقع ملا آپ نے اپلائی کیا ہوا تھا نہیں میں نے اپلائی بس ایسی کیا تو اکیلے طور پر ان دنوں میں اپنا نواز شریف صاحب چیمیسٹر پنجاب سے اپرحال وہ ایک دوست میں سارا پروسس اپنا مکمل کیا اور چونگ ہائی سکول میں میری کوسٹنگ ہوگی اور میری خوش نصیبی یا خوش بقتی سمجھیں کہ اس دوقت یہاں پہ مظاہر صاحب حسین صاحب جو تھے چودری مظاہر صاحب ہیڈ ماسٹر تھی تو بہت نائس پرسن ہے یہ ڈپلومے کے بعد آپ پھر ٹیچنگ کی طرف آگئے ٹیچنگ کی طرف میں آگئے چھیک ہے تو ایز اے ڈرائنگ چیچر میں نے یہاں سے سٹارٹ دیا تو مظاہر صاحب کے دور میں ہی میں نے یہاں پہ اس وقت یہ ہائی ہوگیا تھا ہائی سکول بند تو میری پوسٹنگ ہوئی ایٹی نائن میں چھیک ہے ستمبر ایٹی نائن میں یہاں پہ ایز اے ٹیچر تو میں نے یہاں سے ہی اپنے ٹیچنگ کیریئر کلاس کیا مظاہر صاحب نے مجھے ٹو کلاس پڑھانے کے لیے دے اچھا سیکنڈ کلاس ٹو کلاس ٹھیک ہے تو میں نے پڑھانا شروع کر دیا الحمدللہ میں نے ان کو پڑھایا میند کی میں دیکھتا ہوں کہ آج ہمارے کچھ تیچرز جو ہے وہ کہتے ہیں جی ہماری اتنی کوالیفکیشن ہے ہم پیملیٹ کی کلاس کو کیسے پڑھائیں تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میرے پاس اچاس بچے تھیں اور بریک ٹائم پہ میں نے ان کی تختیاں صاف کروانے حالانکہ اس وقت پریمری ٹیچر میٹرک تک ہوتے تھے اور وہ ان چھوٹی کلاسوں کو جو ہے وہ پڑھاتے تھے لیکن مجھے مظاہر صاحب نے ٹو کلاس سے سٹارٹ کروایا تو میں نے ان کی تختیاں کچھی ان کو کر کے دینی ہیں انڈ رائٹنگ میری ماشاءاللہ چھیک تھی ہے چھیک لیڈ پینسل سے وہ پہلے لکھ کے دینا تو وہ ایک دن کام کر رہا تھا بچوں کو تختیاں کچھی کر کے دے رہا تھا تو مبارک صاحب گرائنٹ ٹیچر کی ویسے بھی ہینڈ رائٹنگ باقی ہو سید مبارک صاحب مجھے باہر آیا تو کہنے لگے یار سب کو تختیاں کچھی کر کے دے رہے ہیں یہ تو بڑا میند طلب کام ہے کوئی بات نہیں میں نے کرنا چاہے ہیں میرے بچے جو ہیں تو میں نے کرنا ہے تو میں نے ان کو تختی کچھی کر کے دینی اوپر سب سے نام ان کا لکھنا والد کا نام لکھنا سکول کا نام کلاس لکھ کے تو ان کو دیا کرنا تو بچوں نے پھر وہ تختی لکھنی اگلے دن پھر ان کو گھر سے کام دینا کلم اور دوات سے بلکل الحمدلی ایسا وہ دور بہت اچھا دور تھی سب سے اہم چیز جو ہے آج بھی میں اس چیز پر فوکس کرتا ہوں اور اکثر میں ٹیچرز کو جب میں ہیڈ کام کیا مجھے کرنے کا اتفاق ہوئے تو میں نے آج بھی ٹیچرز سے جہاں بھی کہ میں کام کر رہا ہوں یا کرتا ہوں تو میں ٹیچرز سے کہتا ہوتا ہوں کہ بچوں کی جو آپ بنیادی چیزیں بچوں کو آپ سکھا دیں گے وہ ساری زندگی آگے چلیں گے تو مجھے یاد ہے کہ وہ ٹو کلاس کے بچے ہوتے تھے تو میں ان کو کہتا اس وقت یونی فارم پینٹ شرٹ نہیں تھی چلوارکویج تھی لائٹ بلو کلر کی ہوتے تو بچوں نے چلوارکویج میں ان کو یونی فارم صاف ہے نوخن چیک کرنے صبح آتے ہوئے نہا کے آئے سر کو تیل لگایا کنگی کی ہوئی ہے اگر نہیں یا اپنی کلاس میں چک کرتے اگر نہیں پھر ان کو میں نے ہلکی پھلکی سزا بھی دیتا تھا اچھا وہ ٹو کلاس میں نے پڑھائی پھر میں نے ٹھری پڑھائی پھر میں نے ٹھور پڑھائی اچھا گریجولی اسی کلاس کے لے جب میں ٹھور کلاس میں گیا تو میں نے مزار صاحب سے کہا آپ نے مجھے پریمری سمن لگایا ہوا ہے تو آپ مجھے تم اس کا میڈلے سے ملے جائیں ٹھیک ہے مجھے انہوں نے کہا کہ کیا میری بات میری کوشش یہ ہے یا میری سوچ یہ ہے کہ آتنا نینچے سے سٹیپ وائز اوپر جائیں ٹھیک ہے؟ تو بلکل ان کی بات ٹھیک تھی بعد میں مجھے صاحب مطلب یہ چیز میں نے محسوس کی کہ میں جیسے شروع بھی میں نے کہا ہے کہ میری ایک گوڑلہ تھی یہ تھی کہ مجھے مظاہر صاحب جیسے اچھے ائر ماسٹر دیں صحیح ہے بلکل صحیح ہے نہیں نہیں ان کا بہت اچھا میں نے میں آج بھی ان کو اللہ پاک ان کو زندگی دے میری آج من سے بات چیت ہوتی ہے تو میں اپنی زندگی میں جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ ٹیچنگ میں میں نے بلائیت صاحب سے بہت پچھ سیتا ایسی میں کہتا ہوں میں نے اپنی جب ٹیچنگ شروع کی تو میں نے مظاہر صاحب سے بہت پچھ سیتا ایسا ہی ہے تو مظاہر صاحب سے بہت رہنمائی تو مجھے کہنے لگے یار میں چاہ رہا ہوں کہ تم نا گریچولی اوپر جاؤ پر پھر بھی یہاں اس وقت ایک ٹیچر ہوا کرتے تھے قدر حیات صاحب وہ ہائی ہسے کو پڑھاتے تھے ہے صحیح ہے وہ ٹرانسفر ہو گیا رحمت صاحب جو تھے یہ نیچے حصہ میڈل میں تھے مغالبن اردو اور انگلش پڑھایا کرتے تھے مبارک صاحب کے ساتھ یہ سائنس ہسے کو ہسہ ہائی میں ہسہ ہائی میں تو ان کو اپنا قدر یاد صاحب گیا ہے تو رحمت صاحب کو نیچے سے میڈل ہسے سے پرموٹ کر کے وہ اوپر حصہ ہائی میں لے گیا تو مجھے پھر انہوں نے نیچے سے اٹھا کے سیکس کلاس دے پریمری ہسے سے آپ کو پھر میڈل ہسے میں سیکس کلاس دے تو سیکس کلاس میں ایک سال سیکس پڑھائی پھر اگلے سال سیون پھر اگلے سال سیون پھر اگلے سال میں ایٹ پڑھائی تو تین سال میں سیکنڈ سٹیپ آپ کا شروع ہو گیا ہاں جی شروع ہو گیا پھر ایٹ سے جب میں نے پھر سیکس پہ دوبارہ واپس آیا تو اس دوران میں ایسے ہوا کہ میاں صاحب یہاں پہ اس ایس تی تھی میاں صاحب پر موٹ ہو گیا اس پر ایس تی تھی جہاں مجھے یاد نہیں ایک جگ کی میاں صاحب پر موٹ ہو گیا تو میاں صاحب اس وقت نائنھ کلاس کو پڑھائی میاں صاحب کے پاس جو نائنھ کلاس تھی اتفاق یہ تھا کہ وہ میرے پاس سیکس سیون ایٹ کلاس تین سال پڑھی پڑھ کے گئے ہوئی تھی تو میں نے ایک دن مبارک صاحب سے بھی بات ہوتی رہتی تھی مبارک صاحب سے میں نے کہا یار میں نے آپ سے بات کرنی ہوں میں نے کہا میں اس کلاس کو انگلش پڑھانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے نائنھ کلاس کو اور میاں صاحب بھی انگلش ہی پڑھائے کرتے تھے